سب سے پہلے میرے بھائیو دس صحیح الاسناد احادیش پرٹیکولرلی شابان المعظم سے ریلیٹڈ اور خصوصاً پندرہ شابان کے روزے سے متعلق پندرہ شابان کی رات کی بات نہیں کر رہا پندرہ شابان کے دن کا روزہ اور یہ جو دس کا عدد ہے میں نے قرآن کی اس آیت سے لیا ہے تل کا عشرتن کاملہ یہ ہوئے پورے دس روزے جن کا ذکر آتا ہے کہ جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہ ہو تو وہ دس روزے رکھ لیں تو اسی کی نسبت سے یہ دس صحیح الاسناد احادیث ہیں اور یہ ایک انٹرلیکچول ترتیب کے ساتھ ہے میں انشاءاللہ تمام احادیث کے انٹرنیشنل نمبر بتاؤں گا علماء حرمین اور بیروت کی داروسلام کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق لیکن سیکنڈری کتاب سے پرائمری کتابیں جو ہیں بخاری مسلم ان کے نمبرز نہیں بتاؤں گا بلکہ مشکات کے نمبر بتاؤں گا اور مشکات کو میں نے ڈیکلیئر کیا ہے مشکات is the encyclopedia of حدیث اہل سنت کی مین سٹریم کی جتنی کتابیں ہیں سحی بخاری، سحی مسلم، جامعہ ترمزی، سنن ابی دعود، سنن نسائی، ابن ماجہ، الموتہ امام مالک، مسند احمد، المستدرق للحاکم، اسی طریقے سے سنن البحی کی، سنن کبرا البحی حقی اور باقی کتابیں آل مست تیرہ کتابوں کے یہ سمجھ لیں نوٹس ہیں شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ ہماری ویب سائٹ اہل سنت باق ڈاٹ کام پہ تین فائلز اٹھارہ اٹھارہ ایم بیز کی موجود ہیں جسے شوق ہے وہ ڈاؤنلوڈ کریں اس کے میں نمبرز بتاؤں گا اور اسی کے فٹ نوٹ پہ آپ کو جو پرائمری کتابیں ہیں بخاری اور مسلم ان کے نمبرز بھی مل جائیں گے اور بخاری اور مسلم کے علاوہ جو احادیث ہیں ان کے نمبرز اور ان کے اوپر حکم بھی لگا ہوا آپ کو انشاءاللہ اس میں مل جائے گا اور اس کے تعریف پہ میں نے الگ سے ایک ڈیٹیل لیکچر بھی ریکارڈ کروایا ہے وہ ضرور دیکھیں مسئلہ نمبر 111 بی مشکات المصابیح کا مکمل تعریف تو یہ دس احادیث اس میں سے پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انعلی حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے ون ڈبل ڈو ڈو ڈری بارہ سو تیس اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے جس سے آپ کو یہ بات پتا چلے گی کہ چاہے شب قدر ہو یا کوئی اور رات ہو اس میں جو فضائل و برکات ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں روزانہ رات کے اندر آخری تہائی پہر کے اندر موجود ہیں اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر رات یعنی تین سو پچپن دن کمری اعتبار سے اور تین سو پیسٹھ دن سولر ایئرز کے اعتبار سے ہر رات جب آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے یعنی رات کی ڈیوریشن ہے غروبِ افتاب سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک اس کو کہتے ہیں رات اگر یہ سپوس نو گھنٹے کی رات ہے تو اس کو تین پہ ڈیوائیڈ کر لیں تو آخری جو تین گھنٹے ہوں گے ہر رات تمہارا رب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور پوچھتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخشش عطا فرما دوں اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جائے یعنی آخری تہائی رات کا جو حصہ ہے ختم سہری تک فجر کا وقت شروع ہونے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آتی رہتی ہے اب یہ جو اللہ تعالیٰ کا نزول ہے اپنی شان کے لائق یہ متشابہات میں سے ہے اور اس میں دونوں ایکسٹریمز ہیں ایک طرف جو ہے وہ جامعہ ہے جو بلکل باطل تعویلات کرتے ہیں ان کی اور دوسری طرف جو ہے وہ مجسمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے بلکل فیزیکل جس طریقے سے مثالیں دی جاتی ہیں وہ مثالیں بیان کرتے ہیں یہ دونوں اہل سنت کی میسٹریمز سے ہٹے ہوئے ہیں اور انہی کی باقیات کسی نہ کسی فارم میں آج جو ہے وہ آپ سمجھ لیں ہنفیوں اور بعض سلفی علماء کے اندر موجود ہے کہ بعض اوقات وہ اس طریقے سے ان صفات کو بیان کرتے ہیں سلفی کہ وہ مجسمہ والا عقیدہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طریقے سے ہنفی اس طریقے سے بیان کرتے ہیں گویا کہ جہمیہ والا عقیدہ لگنا شروع ہو جاتا ہے جبکہ اس کے درمیان ہے حق راستہ اور اس پہ جس کو شوق ہو تو یوٹیوب پہ آپ رومن میں جا کر لکھیں اللہ کہاں ہے یا انگلیش میں بھی لکھ دیں تو سب سے ٹاپ پہ انشاءاللہ میرا کلپ کھل جائے گا جو میرے خیالہ ہارڈلی گیارہ بارہ منٹ کا کلپ ہے اسی طریقے سے اس طوال الارش کے حوالے سے بھی میرا کلپ ہے دس بارہ منٹ کا وہ بھی آپ کو مل جائے گا آج اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے دوسری حدیث پرٹیکلرلی بالخصوص شابان المعظم کی فضیلت سے ریلیٹڈ ہے اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور بڑی کرٹیکل حدیث ہے میں اس کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں سنن نسائی میں ہے 2359 انٹرنیشنل نمبری کے مطابق اور دور حاضر میں دو بڑے محدثین شیخ زبیر لیزی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 1435 حجری اور شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 1999 عیسوی ان دونوں نے اس کی تحکیم کی ہے صحت کے ساتھ اور مشکات میں آپ کو یہ حدیث تو نہیں ملے گی لیکن شیخ زبیر صاحب نے جو شابان المعظم پہ ضعیف روایت تھی اس کے فٹ نوٹ میں لکھ دیا کہ یہ شعب العیمان امام بھئی حقیقی کتاب کی روایت تو ضعیف ہے لیکن یہ روایت صحیح ہے جو یہ میں بیان کرنے جارہوں 1305 نمبر 1305 مشکات میں جو حدیث ہے اس کے فٹ نوٹ پہ یہ حدیث شیخ زبیر صاحب نے سنن نسائی کی لکھ دی ہے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو رمضان المبارک کے بعد کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتا ہوا نہیں دیکھتا جتنے روزے آپ شابان المعظم کے مہینے میں رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے یعنی شابان یہ ایسا مہینہ ہے کہ اکثر لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں یہ بڑی امپورٹن بات ہے اکثر لوگ اس کی فضیلت سے نواقف ہیں اور غافل ہیں غافل کے الفاظ ہیں جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں آمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور میں اس لیے کسرت سے روزے رکھتا ہوں اور بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ نے شابان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھے ہیں میں اس لیے کسرت سے روزے رکھتا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور شابان کے مہینے میں میرا نام آمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں روزے کی حالت میں میرا نام آمال پیش ہو اچھا نامہ اعمال جو ہے بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ بھی پیش ہوتے ہیں اثر اور فجر کے وقت فرشتے جو ہیں وہ بدلتے ہیں اسی طریقے سے اسی کونٹیکس میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمزی میں موجود ہے اور مشکات میں ہے 2056 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں تو فرمایا ہر پیر اور ہر جمعرات کو نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں میری خواہش ہے کہ میں روزے کی حالت میں میرا نامہ اعمال اٹھایا جائیں یعنی ہفتہ وار بھی پیشی ہوتی ہے پیر اور جمعرات کو روزانہ جو ہے اثر اور فجر کے وقت اور ہفتے میں پھر وہ کمبائنڈ فارم میں جسنا ہمارا بھی ہوتا ہے کہ ایک سال کا بجٹ آتا ہے پھر مہینوں پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے پھر منی بجٹ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا بھی جو سال کا پورے کا پورا سیشن ہے وہ شب قدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے اور جو ہفتہ وار ہے وہ اس اعتبار سے پیر اور جمعرات اور روزانہ فجر اور اثر کے وقت اور سال میں ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہے ایک تو ایک رات ہے نا ایک مہینہ بھی مخصوص ہے وہ شابان المعظم کا مہینہ ہے اس حدیث کے تحت اچھا اسی کونٹیکش میں ایک اور حدیث بھی ہے جو صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسے دن مجھ پر پہلی دفعہ وہی نازل ہوئی یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا نبی پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے لیکن مبعوث اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم اس کی طرف آتا ہے تیسی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں مجود ہے مشکات میں ہے ٹو زیرو تھری سکس اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ میں نے رمضان مبارک کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ شابان کے مہینے میں روزے کسرت کے ساتھ رکھتے ہوئے دیکھا ہے چوتھی حدیث صحیح مسلم سے مشکات میں ہے ٹو زیرو تھری سکس اس میں اما عائشہ کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان کا پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے اب یہ دونوں طرف تطبیق آپٹیمل سلوشن یہ ہوگا کہ اکثر آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے شابان کا بس اوقات بیچ میں سے چھوڑ بھی دیتے تھے اور یہ دونوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عامال ثابت ہیں پانچویں حدیث بھی صحیح مسلم سے آپ دیکھ لیں یہ ساری کی ساری حدیث بخاری اور مسلم سے ہیں سوائے ایک سنن نسائی والی حدیث اور مشکات میں ہے ٹو زیرو فور سکس صحیح مسلم کے ریفنس سے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے تین روزے رکھا کرتے تھے اور اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ وہ کن ایام میں ہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین روزے تو کم از کم رکھا کرتے تھے مہینے کے ہر ہفتے میں بھی دو روزے ہوتے تھے وہ آٹھ روزے الگ ہیں پیر اور جمرات کے اس کے علاوہ مہینے میں تین روزے لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کن دنوں میں ہو لیکن ایک عمومی عمل ہے وہ ایام بیز کا ہے یہ بیز الپس بیزہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یعنی جن دنوں میں چاند گول ہو جاتا ہے وہ ایام میں بیز عربی میں بید اکلا کہلائے گا دعا داتا ہے انڈ پہ اور اردو میں بیز با یا اور دعا جن دنوں میں چاند گول ہوتا ہے انہیں کہتے ہیں ایام بیز تیرہ چودہ اور پندرہ چاند کی راتیں ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل تھا ویسے اگر یہ نہ بھی رکھیں تو باقی دنوں میں ضرور تین روزیں مہینے کے پورا کیا کرتے تھے اور اس حوالے سے وہ چھٹی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے مشکات میں ہے ٹو زیرو فائی فور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ماہ میں تین روزیں رکھ لینے والا گویا اس طرح ہے کہ وہ ہمیشہ ہی روزہ رکھتا ہے یعنی ہمیشہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے تو اگر مہینے میں تین روزیں رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو گویا اس طرح کا ثواب عطا فرمائے گا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والے کے مترادف ہیں اور اسی حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا اور فرمایا اگر کسی نے بہت روزے رکھنے ہے تو دعودی روزے رکھے یعنی ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن چھوڑ دیں یہ as a last result یعنی مہینے میں آپ یہ ایک روزہ چھوڑ کے ایک روزہ یہ رکھ سکتے ہیں اس کی اجازت مرحمت فرما دی اچھا یہ جو سیم فضیلت ہے جو مہینے میں تین روزے رکھے اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا اب مہینے میں تین رکھیں تو سال کے کتنے بنے بارہ تیا چھتیس ایک آسان عمل بھی ہے وہ صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں two zero four seven کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے بعد چھے روزے رکھ لے شوال کے اب اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ فوراں بات شروع کرنے ہیں بعض نے کہا ہے ایک فوراں رکھ لو باقی پامے پورے مہینے رکھ لو کوئی تفریق نہیں ہے پورے مہینے میں جس وقت چاہیں یہ چھے کی گنتی پوری کر سکتے ہیں چاہے فوراں بات کر لیں چاہے بعد میں شروع کریں جس وقت مرضی یہ چھے روزے رکھ لے صحیح مسلم مشکات میں two zero four seven تو گویا اس طرح ہے کہ وہ پورا سال ہمیشہ ہی روزہ رکھنے والے کے متراتف ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سانی ہے کہ آپ چھتیس روزے رکھ کے بھی اور چھے روزے رکھ کے بھی جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد کہیں گے تو دیکھا مسلمے بیٹھی میں کافی دیر بعد آپ واپس آئے سورج کافی بلند تھا وہ اس وقت تک مسلمے بیٹھی عبادت کر رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ تم صبحوں سے بیٹھی یہ بھی تک عبادت کر رہی ہو انہوں نے کہا ہاں جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے چار کلمات تین دفعہ کہے ہیں اور مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا یہ چار کلمات سبحان اللہ و بحمدی کے ساتھ تین دفعہ کہہ لیے اور کہا تم سے زیادہ ثواب مجھے مل گیا وہ یہ اللہ کی رحمت ہے اسی طریقے سے شوال کے چھے روزے سے بھی پورے سال کے روزوں کا سوال ثواب مل جائے گا مہینے کے تین روزے رکھنے سے بھی پورے سال کے روزے تو آپ چوپڑی ہیں نہ لے دو دو کرو جس کو زیادہ شوق ہے وہ تین روزے بھی رکھے شوال کے چھے روزے بھی رکھے باقی میرا اپنا پرسنل تر ایکسپیرینس اور تجربہ یہ کہتا ہے کہ اگر رمضان کے فورا ساتھ ہی چھے رکھ لیے جائیں تو وہ آسان ہوتے ہیں رکھنے کیونکہ ایک روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے جب آپ روٹین توڑتے ہیں پھر ذرہ مشکل ہو جاتا ہے جائز تو ہے اور اس میں کوئی قدغن بھی نہیں ہے لیکن اس وقت فورا ساتھ رکھ لینا آسانی ہوتا ہے ساتھویں حدیث بی بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں مشکات میں سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین کاموں کی نصیحت کی تھی نمبر ایک مہینے میں تین روزے رکھنا اوہ یہ ایام بیس والے نمبر دو روزانہ اشراق یا چاشت یا دوحہ یا عوابین یہ چارون ایک ہی نماز کے نام ہے میرا مسئلہ نمبر آپ تیس دیکھ لیں میں نے اس میں بتایا چاشت کی کم از کم دو رکھتے پڑھ لینا اور تیسرا سونے سے پہلے وطر پڑھ لینا ویسے تو افضل ہے آخری پیر میں لیکن جو شخص مطلب احتمام نہ کر سکتا ہو تو سونے سے پہلے ضرور پڑھ لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح ثابت ہے سونے سے پہلے بھی اور رات کو اٹھ کے بھی اور نماز وطر پہ میں نے ڈیٹیل دو گھنٹے کا لیکچر دے دیا ہے مسئلہ نمبر 130 مسئلہ نمبر 130 نماز وطر سے متعلق صحیفی کی احکام و مسائل آٹھویں حدیث سنن نسائی سے ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے 2071 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نحو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے سفر ہو چاہے مقیم حالت میں حضر میں ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیز کے روزے کبھی نہیں چھوڑتے تھے سفر میں بھی رکھتے تھے تیرہ چودہ اور پندرہ نمی حدیث سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے جامعہ ترمزی میں اور سنن نسائی کے اندر مشکات میں اس کا نمبر ہے 2057 ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر جب تم مہینے میں تین روزے رکھو تو تیرہ چودہ اور پندرہ کو رکھا کرو چاند کی یعنی ایام بیس جن میں چاند گول ہوتا ہے تیرہ چودہ پندرہ لیکن مسلم کی حدیث ہم پہلے سن چکے ہیں یہ ضروری نہیں ہے یہ بہتر ہے تیرہ چودہ پندرہ اثر وائز آپ پورے مہینے میں کسی بھی وقت تین روزے رکھ سکتے ہیں تیرہ موسیقی